موسیقی اسلام علیکم ویڈیو کو روک لیں اور ایک بار دروش شریف ضرور پڑیں آج کا یہ پروگرام مطلب یہ ویڈیو سٹرڈے کا ہے آپ کو تھوڑا لیٹ مل رہا ہے ایکچولی سنڈے کا تھا یہ پروگرام کچھ سامان لینا ہے مجھے مارکٹ جانا ہے ایک مہینے سے پاتری صاحب کو بول کر رکھی ہوں آپ کو جب ٹائم ملے گا مجھے مارکٹ لے کر جانا جی بول کر سنڈے جانا تھا مگر پاتری صاحب کا کام آ گیا تو فیرونو نے یہ پروگرام میرے لیے سٹرڈے کر دیا بولیرانی کھانا باہر سے کھا لیں گے نہیں تو گھر آنے کے بعد پکا لیں گے چلو تمہارا جو سامان لینا ہے پہلے لے لو بول کر یہ دیکھئے میں ڈی مارٹ کو آئی ہوں یہاں سے مجھے کچھ ضروری سامان لینا تھا وہ لے لی ہوں گھر جا کر پورا ڈیٹیل پرائز کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اور ادھر دیکھئے پاتری صاحب ہے اپنے لیے پاپکون اور میرے لیے یہ سوفٹی لانے کے لیے گئے تھے یہ تو کھانے کے بعد سردرت کرتا ہے مگر گرمی کی دن چل رہے ہیں تو کھا سکتی ہوں سردی میں اور بارش میں بلکل نہیں کھا سکتی ہوں اس کے بعد گھر آ گئے یہ اس کے دوسرے دن کے کلپ ہیں اسلام علیکم دیکھئے میرا جو گفٹ آیا ہے یوٹیوب کے طرف سے یوسف تو کل ہی اس کے پپا کو بتایا تھا کل بہت خوش ہوئے آج میں اپنے طرف سے سکون سے بتا رہی ہوں دیکھئے جی مجھے سلور بٹن ملا ہے بول کر اس کے اندر کا سارا کچھ پڑ لیا ہم نے یوٹیوب نے پوچھا ہے کہ سب سے پہلا سبسکرائبر کون تھا آپ کا بول کر وہی ہم دونوں ہس رہے تھے اور پاتری صاحب بول رہے تھے رانی کتنی محنت کری مگر کچھ کر کے دکھائی ہاں بول کر اور یہ کام میں مجھے ابھی ابھی ادھر سے ہے نا پاتری صاحب بہت سپورٹ کر رہے ہیں ان کا کتنا بھی کام رہا میرا ایک کلپ رہا تو رک جاؤ میں دے دیتا ہوں تم لے لو رانی مطلب لیٹرل ہی اتنا سپورٹ کر رہے ہیں میں ان کا کتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے چلیے آج ہی پاتری صاحب کو جانا ہے یہ سنڈے کا لنچ ہے ہمارا یہ دیکھئے گہو کی روٹیاں اور پیاز نیمبو ککڑی کٹ کر لیا ہے میں نے اور بیچ میں سکوئر والا پلیٹ ہے نا ویسٹ کے لیے رکھا ہے اور چھوٹی پلیٹیں روٹی کے لیے لائی ہوں اور روٹیاں تھوڑی سی چھوٹی چھوٹی بنائی ہے نا تو پہلے ہی ان کو ون این ہاف ون این ہاف روٹی دے رہی ہوں نہیں تو ایک ایک دی تو ایک ایک ہی کھا کر اٹھ جائیں گے تو پہلے ہی تھوڑا زیادہ زیادہ دے دی ہوں اور مٹن کا سالن جو ہمیشہ پتلا کھٹے مرچی کا سالن بولتی ہوں نا پاتری صاحب کو بہت پسند ہے تو یہ انہی کی پسند کا آج میں سالن بنائی ہوں ایکچلی یہ پلان دینر کا تھا مگر ان کو جانا ہے تو آج وہ پانچ بجے نکلیں گے نا تو اس سے بہتر بارہ ایک بجے ریلاکس کھا کر تھوڑا ریسٹ کریں گے تو صحیح رہے گا چلیے پاتری صاحب کے بارے میں مجھے بہت کمنٹ آتے ہیں آپ کے ہزبنٹ کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ میں ان کا خود کا ایک انٹرویو والے ویڈیو میں بتایا ہے اور میرا خود کا انٹروڈکشن والے ویڈیو میں پورا بتایا ہے اور بار بار کیا بتانا چلیے وہ بار بار بومبے کیوں جاتے ہیں آفیس کے کام سے جاتے ہیں گورنمنٹ کے کام ہیں جلدی نہیں ہو رہے ہیں پریشان ہیں پچھلے ہفتہ پورا سات دن بومبے میں تھے سیٹرڈے آئے اور سنڈے نائٹ میں واپس گئے اور یہ بھی پورا ہفتہ بومبے میں تھے ابھی سیٹرڈے مارننگ آئے تھے تو سنڈے رہ کر منڈے مارننگ جانے والے تھے یہ دیکھیں یوسف کا ہے نا زبان موٹی ہو گئی ہے شاید اسے گرم ہو گیا ہے اور مطلب اس کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں لگ رہی ہے میں وہی بول رہی ہوں سے تو پیت بھر کے کھانا کھا لے ایک پیراسٹومل کھا لے اور آرام کر آج سنڈے ہے پھر کل سے پڑھائی کو لگ بول کر ہاں چلیے پاتری صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سنڈے شام میں ہی نکلنا پڑے گا ان کو ایکچولی منڈے مارننگ جاتے ہیں نا ہمیشہ تو پھر سنڈے شام میں جانا ہے منڈے اور ان کو وہاں سے دوسری طرف جانا ہے اور ٹیوزڈے شاید ان کو وہاں سے پونا جانا ہے مطلب آپ سمجھ جائیے یہ مہینہ بھر یہ مہینہ کیا لگ بھگ آپ میرے ویڈیو سے جڑے ہوں گے تو میں تین یا چار مہینہوں سے یہی حال بتا رہی ہوں مٹن کی ایک پیس بہت اچھی آئی ہے تو دونوں بیٹوں کو دینے کی تیاری چل رہی ہے کیا مدد ہے دو لوٹے ہیں بس مگر اب بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں نا تو پاپا کو کھلانے کی تیاری کرتے ہیں میری زہر کی نماز ہو گئی ہے اور پاتری صاحب کی پیکنگ پونے اور بومبے جانے کے حساب سے کرنا ہے ابھی ان کو میں نے لسٹ بدل کے دی ہے اس بار گرین کلر کا تی شرٹ تھا ہاف والا ابھی لیوینڈر لے کر جاؤ بول رہی ہوں مطلب سارے کپڑے چینج کر لو اس کے بعد یہ دیکھیں یہ سارا سامان ہے نا میرا امرجنسی کا ہے مطلب میرے گھر مہمان آتے ہیں نا تب یوز کرتی ہوں وہی سامان لے کر میں یہاں آئی تھی پر ابھی آپ لوگ میرا ویڈیو سب پسند کر رہے ہیں نا تو اس لئے میں پورا سامان ہی چینج کر رہی ہوں یہ دیکھئے میں کانچ کے باؤل لائی ہوں ایکچولی آپ سب لوگ اتنا کمنٹ کر رہے تھے کہ کانچ کا یوز کرو پلاسٹک کا کیوں پلاسٹک کا کیوں بول کر آپ کو ایک کہانی بولوں میں میری جب زندگی کی شروعات ہوئی زندگی کی نہیں شادی کی بول سکتے ہیں شادی کے دو سال کے بعد جب پاجی صاحب مجھے اپنے ساتھ لے کر آئے تو میرے گھر میں ہے نا سارے کانچ کے باؤل تھے میکسیمم کانچ کا سامان تھا پلاسٹک کا سامان بہت ہی ریئر تھا میری چھوٹی ننند اور میری اس سے بڑی والی ننند چھوٹی تو ماشاءاللہ چھوٹی ہی تھی نا تو وہ فوڑی تو کچھ نہیں اس سے بڑے والی تو اتنا زیادہ فوڑتی ہے اور فوڑ کے ہے نا میں گصہ کرتی ہوں بول کر اس کے بھائی کو جا کے بولتی ہے بھائی بھائی میں آپ کے پسند کے گلاس پھوڑ دی ہوں اب بھابی دیکھے تو مجھے الڈات ہے اس سے پہلے ہی میں آپ کو بول رہی بھابی کو بولو الڈانوں کو جیسے گلاس دیکھی ہاں اگر تُو دیکھ رہے ہوں گی نا کمنٹ کر دے پھر میں جیسے گلاس دیکھے گھوسہ ہو گئی میں بلی یہ کیا کری تو بول کر بولو تو الڈانوں کو بھابی الڈانوں کو بھائی کو بول کے آئیوں ہوں بلکہ پھر میں پادری صاحب کو بولی دیکھو نا رانی ایک توڑنے کا چھوڑ کے دونوں توڑ دالی بلکہ پھر اب پادری صاحب کو ہی پتہ ہو گیا تو میں کیا گصہ کروں تو ایسے بول کر ہے نا میرے برطن اتنے فوڑ دیئے کیا بولو میں آپ کو اور میری جیٹھانی تو آتے ہیں نا میرے کانچ کے برطن پورے سرکا دیتے ہیں رانی تمہارے برطن سرکا ہو ہم کو ہمارے دوسرے برطن دے دو بول تو اس لحاظ سے ہے نا میرے گھر میں تھوڑا پلاسٹک جمع ہو گیا اگر اچار کانچ کے بھرنی میں ہو تو میرے گھر آئے ہوئے مہمان کوئی بھی اچار نہیں لیتے ہیں بولتے ہیں کانچ کی بھرنی ہے بھا بھی ٹوٹ جائیں گی رانی امی کانچ کی ہے لینے نہیں آتا بلکہ تو اس وجہ سے تھوڑا پلاسٹک میں میں بدل گئی تھی چلیے خیر کوئی بات نہیں ابھی واپس سے میں پورا کانچ کا کرنے کا سوچ رہی ہوں دھیرے دھیرے چیزوں کو بدلوں گی ویسے گھر میں تو وہاں میکسیمم کانچ ہی ہے یہاں ایک سال رہنا ہے بول کر پلاسٹک میں زندگی گزارنا چاہتی تھی پر آپ لوگوں کے اتنے کمنٹ ہیں اور اتنے محنت کے بعد میرا چینل گرو کر رہا ہے تو چلیے آپ لوگوں کو جو پسند ہے اس حساب سے چلتے ہیں تو اتنا سارا سامان لیا ہے میں نے اور یہ پلاسٹک کی جو یلو کلر کی بوٹل ہے نا یہ ہم ماں بیٹوں کو بہت پسند ہے ہمارے دل کے بہت نزدیک ہے کافی دنوں کے بعد ملی ہے میں جو لیوینڈر کلر کا پانی پیتی ہوں یہ ذہین کو بھی چاہیے تھا تو میں نے دو بوٹل زیادہ کے لالیے ہیں اور یہ کانچ کے نمک کے لیے لائی ہوں اور یہ باقی سارا سامان تو کچھ پلاننگ سے ہی لائی ہوں آنے والے ویڈیوز میں آپ کو پورا ڈیٹیل ملے گا چائے کی چھنیاں خراب ہوئی تھی ایک چھنیاں اچھی دیکھی وہ لائی ہوں یہ پلیٹ کچھ ہٹ کے دیکھی ہے ویڈیو کے حساب سے دو 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 چیزیں ہی خرید رہی ہوں مطلب ابھی میں یوسف ہیں اس کے بعد تو میں پاتری صاحب رہیں گے اور آپ کے لیے ایک پلیٹ اچھے میں دکھاؤں گی باقی تو ہم چار چار پانچ پانچ الگ الگ پلیٹ میں کھا لیں گے ویسے ڈینر سٹ بھی ہے اور ایک اچھا والا ڈینر سٹ بھی لوں گی کچھ شاہی طریقے کا لوں گی ابھی فیلال تو میرے گھر میں گرین پلیٹ والا آپ دیکھے ہوں گے کافی اچھا ہے وہ یہ دو گولڈن پلیٹ بھی مجھے بہت پسند آئے ابھی تارٹ کا سیزن چل رہا ہے نا تو تارٹ بناوں گی تو اچھا لگے گا اور یہ جو پلاسٹک کے ہے نا یہ کیا کرنے والی ہوں آپ کو آگے کی ویڈیو میں دکھے گا میں پرائز یہاں دکھا بھی رہی ہوں اور آگے سارے فوٹوز بھی لگا دوں گی ایک ایک چیز کا کتنے ایمل کا ہے اور کتنا پرائز ہے بول کر یہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا اور آپ لوگ ہیں نا میرے میوزک کے بارے میں بھی بول رہے ہیں میوزک مت لگاؤ کچھ کمنٹ آتے ہیں میوزک لگاؤ ویڈیو اچھا لگے گا کچھ کمنٹ آتے ہیں میوزک مت لگاؤ تو اس وجہ سے ہے نا میں تھوڑا کنفیوز ہوں کیا کروں کیا نہ کروں کچھ پتا نہیں چل رہا چلیے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر لیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں اور اگر مجھے مارکٹ لے جائیں اور کوئی وائٹ چیز ملی اور میں نالوں ایسا ہو نہیں سکتا اور یہ کڑائی بہت پیاری لگ رہی تھی جی مجھے سٹیل کی دوئی کڑائیاں ہیں نا یہ دیکھئے پرائز کے ساتھ میں کیا کیا کتنا سامان لائی ہوں یہ بتا رہی ہوں آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں موسیقی کے بعد یوسف ذہین اپنا لیکچر کر رہا ہے یوسف کی تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے یوسف اور پاتری صاحب ریسٹ کر رہے ہیں میری ہر روز کی تزبیر رہ گئی ہے میں دس منٹ ایک نیپ لے کر اٹھی ہوں جیسے ہی فریش لگا پاتری صاحب کے اٹھنے تک میرا جتنا پڑھنا ہوگا میں پڑھ لوں گی اس کونے میں بیٹھی ہوں اور پاتری صاحب کے لیے چائے بنانے کے لیے آئی ایک لمحے کے لیے آنکھیں ادھر ادھر ہو گئی تو یہ چائے اُبل گئی تو پاتری صاحب تو ابھی آئیں گے چائے کا کپ لینے کے لیے میں اس سے پہلے یہ جلدی پوچ لیتی ہوں کیونکہ اگر چھوڑ دوں گی تو چٹیاں بھی لگیں گی اور اوپر سے جل بھی جائے گا اور دوسری محنت لگے گی ذہین اس کے بعد سویا ہے تو ابھی بہت نیند کے گش میں ہیں پاتری صاحب جا رہے ہیں تو وہیں پر بیڈ پر اس کو بائے بولے کچھ دنوں سے پاتری صاحب بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں اللہ ان کو کامیاب کرے آمین سمامین یہ دیکھئے شوز پرانے والے پہن رہے ہیں جو میں دھوکر رکھی ہوں اسے ویسے ہی لے کر جائیں گے بولتے ہیں مطلب اوفیشیل کام کے لیے صاف والے جوتے یوز کریں گے اب اگلی بار آئیں گے نا تو یہ بھی ان کے جوتے صاف دھوکر دوں گی یہ ہماری زندگی ہے دیکھئے جی بچوں کے لیے ہم دونوں کو الگ الگ رہنا پڑ رہا ہے ایکچلی یہ یوسف کا دور ہے زہین کے دور میں بھی میں بہت پریشان تھی ابھی جب ایسا پاتسیس اب آنا جانا کر رہے ہیں اس ٹائم میرا آنا جانا ہوتا تھا اکولا سے پندرہ دن میں ادھر یوسف کے لیے پندرہ دن ادھر موسیقی سری موسیقی